بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب آج ہم نے جو پڑھنا ہے سرائکی کلاسی کی عدب اچھا اور اس عدب میں بھی ہم نے کچھ شورا کو پڑھنا ہے اور جن میں سے بابا فرید ہیں بابا فرید الدین مسود گن شکر مولوی لطف علی مولوی بابا فرید صاحب کے ہمارے پاس آتے ہیں جو کلام ہے وہ اشلوک کی صورت میں ہے یہ جو ہیں مولوی لطف علی ان کی ایک پوری سیفل نامہ سیفل ملوک ایک پوری داستان منظوم داستان ہے کلاسی کی عدب میں سچل سرمزد ہیں ان کا کلام ہے ہمارے پاس پھر ہمارے پاس آئیں گے خواجہ غلام فرید ان سب کا ہم نے مختصر تعرف اور ان کے کلام کے نمونے اور ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے پڑھنی ہوگی تو اب جو پہلا والا ہے ہمارے پاس بابا فرید ٹھیک ہے رحمت اللہ علی کلاسی کی شورہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا فرید کا نام جو ہے وہ ایک عدب کے حوالے سے ایک بہت بہت مانا ہوا نام ہے کہ سرائی کی عدب میں بھی کلاسی کی شورہ میں ان کا ایک مقام ہے نمائی نام ہے اور ان کے جو ہیں حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بابا فرید جو ہیں وہ ان کی جو پیدائش ہے وہ کوٹھے وال میں ہوئی تھی اور آپ کے والد کا نام جمال الدین سلیمان اور ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے اور دادا کا نام کازی شویب تھا اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ کشسم بی بی اب ان کی تاریخ پیدائش میں ہم نے ان تینوں کا نام گا دی یہ جو ہے یہ آپ کو شورٹ کسٹن بھی آ سکتے ہیں تعلیم کے حوالے سے چونکہ پہلے زمانے میں جو ہے گیارہ سو اگر میں یہ بات کروں تو گیارہ سو پجھتر اسویں میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی اب گیارہ سو پجھتر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اب چل رہا ہے بیس چل رہا ہے ہمارے پاس دو ہزار بیس تو وہ جو ہے اتنا عرصہ پہلے بھی جو ہے جو بھی ابتدائی تعلیم ہوتی تھی وہ بچوں کو گھروں میں ہی دی جاتی تھی جب ابتدائی تعلیم بنیادی جو تعلیم تھی وہ حاصل کرنے کے بعد پھر آلہ تعلیم کے لیے وہ پھر گھروں سے باہر نکلتے تھے مدرسے میں جاتے تھے یا دور دراز کے شہروں میں چلے جاتے تھے تو بابا صاحب کی ابتدائی تعلیم بھی جو ہے وہ ان کی والدہ نے کی تھی اور ان کی والدہ خود بھی ماشاءاللہ بہت پارسا خاتون تھی اور انہوں نے کوٹھے والد سے ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی پھر آلہ تعلیم کے لیے وہ ملتان چلے گئے تھے اور جب وہ ملتان گئے تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور ملتان میں علماء بہت بڑے بڑے اس وقت کے بہت جید اور آلہ علماء اور فضلاء کا جو ایک مرکز ہوا کرتا تھا وہاں ان کو داخلہ ملا اور وہ یہاں پر مولانا منحاج الدین ترمیزی کا مدرسہ تھا اس میں ان کو داخلہ ملا اب ان کے پیر و مرشد جو ہے وہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد کا بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی مریدی میں کیس طرح لیا تھا کہ وہ جب ایک دفعہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو مدرسے میں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بصیرت کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کی دل کی آنکھ کو بصیرت کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت روشن کیا ہوا ہوتا ہے اب وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کی نکیوڈائی سے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ جو ہے اب روحانیت کے لحاظ سے جب ان کی ملاقات بابا جی سے ہوئی تو ان کے اندر جو ایک روحانیت کا سمندر تھا اور معرفت کا جو ایک سمندر تھا اس کو پہنی نظر میں ہی انہوں نے بھاپ لیا تھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے مرید بنا کر ان کو روحانی علم سے راستہ کرتے رہے اور وہ دینا ان کو شروع کیا یہ اللہ والوں کی طرف سے ایک ہوتا ہے کہ وہ جس کسی بھی انسان میں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ لیکن اللہ والے جو ہیں اللہ والوں کو اللہ تعالی یہ گفٹ کرتا ہے کہ وہ جب لوگوں سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں حالات کو وقت کو تو ان کو ان کی چونکہ اللہ تعالی حص زیادہ کر دیتا ہے تو وہ پرکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں حضرت بابا فرید الدین کا جو خاندانی نام ہے وہ مسعود ہے اور جو جو تاریخی نام ہے جس نام سے وہ مشہور ہیں وہ فرید الدین مسعود گنج شکر ہے ویسے تو فرید الدین گنج شکر لیکن ان کا مکمل نام جو ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اچھا ان کے نام کے ساتھ جو ہے شکر جو ہے وہ گنج شکر گنج کا مطلب ہے خزانہ اور شکر کا مطلب ہے میٹھے کا خزانہ تو یہ بھی ان کو یہ نام یا یہ لقب ملنے کا بھی ایک عجیب و غریب واقع ہے جس طرح کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اولاد نیک اور صالح ہو اور اس کی تربیت کے لیے اس کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ان کا اکامل ہو جائیں اور ان کا یقین پختہ ہو جائیں سو بی بی کرسم نے بھی خود چونکہ خود ایک پارسہ خاتون تھی نیک خاتون تھی تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ نماز کا پابند ہو اور دین کے لحاظ سے اس کے اندر پختگی ہو کامل ہو یقین ہو تو وہ جب ان کو نماز کے لیے چھوٹی عمر میں انہوں نے نماز کا عادی بنانا تھا تو انہوں نے جب ان کو نماز کے طرف لے کر آئیں تو کہتی تھی کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور وہ مٹھائی دیتا ہے اب وہ جب اس خوشی میں مٹھائی کی خوشی میں بابا جی جو ہے وہ نماز پڑھتے اور وہ جہاں وہ نماز پڑھتے تھے کرسم بی بی جو ہے اس نماز کے نیچے جائے نماز کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑیا میں شکر رکھ دیتی تھی اور بابا جی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے تھے تو وہ جو ہے وہ پڑیا لیتے اور کھا لیتے تھے اچھا ایک دن کرسم بی بی جو ہے وہ یہ رکھنا بھول گئی تھی اب یہ اللہ والوں کی جو ہے نا یہاں پہ ان کا یقین اور ان کا جو ایک جذبہ بہرحال ایک جو یہ کامل یقین ہے نا اس کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ جب جائے نماز سے نیچے پڑیا رکھنا شکر رکھنا بھول گئی اور نماز کا وقت ہوئی تو خواجہ صاحب بابا جی نے تو نماز شروع کر دی اب ان کو جب خیال آیا کہ وہ جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی تو انہوں نے اللہ سے ڈریک دعا کی کہ اللہ میں آج بھول گئی ہوں کہ آج جو ہے میری عزت رکھ لینا میرا جو یہ ہے عزت اور بھرم رکھ لینا تو وہ جو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور جب بابا جی نماز سے فارغ ہوئے تو جیسے انہوں نے جانماز اٹھائے تو اس کے نیچے شکر پڑھی ہوئی تھی اچھا اب جو ہے دونوں کا امتحان بابا جی کا امتحان کہ انہیں تو شکر مل گئے وہ کیا کرتے ہیں ادھر سے بی بی جی کا امتحان کہ انہوں نے یقین کے ساتھ جو دعا کی تھی اب اس کے بعد ان کا کیا ریاکشن ہوگا تو وہ جو ہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیران بھی ہوئی شکر اس لئے ادا کیا اللہ نے جو ان کی عزت رکھی بیٹے کے سامنے جو بھرم رکھا اس کا شکر ادا کیا اور حیران اس لئے ہوئی کیونکہ انہوں نے تو رکھی نہیں تھی تو وہ جو ہے وہ شکر کہاں سے تو جیسے انہوں نے وہ میٹھا کھا لے تو انہوں نے بی بی جی نے یعنی بابا جی کی والدہ نے انہیں شکر گنج کہا کہ نام سے پکارا تو جس کا مطلب ہے شکر یعنی کہ میٹھے کا خزانہ اچھا بابا جی کا جو کلام ہے اب ہم ان کے کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں بابا جی کا جو کلام ہے وہ ہمیں اشلوک کی صورت میں ملتا ہے اب اشلوک جو ہے ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے شاہ لوگ شاہ کی دنیا فقیر کا بیان بادشاہ کا کلام اچھا اور شاہ لوگ اچھا اس کے بعد جو ہے یہ فارسی کے بیعت کی طرح اشلوک جو ہے فارسی کے بیعت کی طرح آپ لوگ کو یہ سب دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تاکہ یہ نوٹس کی صورت میں آپ لوگ کے پاس آ جائیں اچھا فارسی کے بیعت کی طرح بیعت یا شیئر کی طرح دو ہم کافیہ مصروں کا ہوتا ہے ہم کافیہ ہم کافیہ مصروں کا ہوتا ہے اور اشلوک دو مصروں کا بھی ہوتا ہے چار مصروں کا بھی ہوتا ہے دو سے زیادہ مصروں پر بھی مشتمل ہوتا ہے اچھا ہندی ڈکشنری میں اس کے معنی ہے پکارنا آواز دینا یا بلانے کے ہیں اب چونکہ بلانے کے اس لیے بلانے کے معنی اس لیے کہ ان کے کلام میں ہمیں اصلاحی کلام ملتا ہے دنیا کی بے ثباتی ملتی ہے اور اور زیادہ تر یہ جو عام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے جو دین کے مسائل ہیں یا ان کی اہمیت جو ہے اس حوالے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی سمجھایا ہے اور اس میں انہوں نے بلانے کیا بھی ہے اسی وجہ سے اس کو پکارنا آواز دینا یا بلانے کی اب ہم ان کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں بابا جی کی شائری کا جائزہ لے تو ان کی شائری میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق لازمی ملتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ان کی اسلاحی شائری شائری جو ہے وہ ہوتی ہے اور ہمیں ان کے کلام میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سبق ضرور مل رہا ہوتے ہیں ان کی شائری ہر انسان کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہے ہر انسان کے لیے ان کے کلام صوفیوں کا جتنا بھی کلام ہے وہ کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے یا کسی ایک فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے یا کسی ایک معاشرے کے ایک طبقے کے گروہ کے لیے نہیں ہے سو ہر انسان کے لیے ایک جو ہے وہ رہنما کا درجہ رکھتے ہیں صوفیہ کرام کا جتنا بھی سو ان کا کلام بھی ہر انسان کے لیے رہنما ہے اور جس کی احمد سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے ان کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے انسان کو مخاطب کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے خود کو مخاطب خود کو خطاب کیا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیے اپنی اصلاح کیے بعد میں انہوں نے دوسروں کو مخاطب کیے اور اب ان کے کلام میں آپ خود بھی دیکھیں گے اچھا اور ان کے اور ان کے یہ بیان اس طرح بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو نصیحت وہ لوگوں کو کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کرنا چاہ رہے ہیں اور جس معرفت کی بات وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے خود کو بتائیں یعنی کہ جو معرفت کی یا جو شریعت کی یا جو نصیحت وہ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ خود عمل ہوگا خود انہیں پتا ہوگا خود اس پر عمل کریں گے تو دوسروں کو بھی بتا سکیں گے سو جیسا کہ وہ کہتے ہیں ان کے نمونہ کلام ہے بس ہم یہی تک پڑھیں گے فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیٹ نہ کو فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیٹ نہ کو جیوندیاں پیران تلے مویاں اوپر ہو فریدہ خاک نہ نندیے بورا کہنا ٹھیک ہے نندے بورا کہنا خاک مٹی اب وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ اے فرید مٹی کو بورا نہ کو خاک جیسا کوئی بھی نہیں ہے جیوندیاں پیران تلے زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے مویاں اوپر ہو مرے ہیں تو اوپر ہے تو اس کلام میں وہ جو تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس شیئر کی روشنی میں تو دیکھتے ہیں کہ مٹی کو بورا نہ کہیں اور نہ ہی اس کو بورا جانیں اس کو ایک تو ہمارے تخلیق اس مٹی سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اسی مٹی کا احسان ہے ہم پر کہ یہ مٹی جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے ہمیں ہر طرح کے تکبر کے ساتھ فیرعونیت کے ساتھ یہ ہمیں اپنے اوپر برداشت کرتی ہے یعنی کہ ہم اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اس کے اوپر اٹھتے بیٹھتے سب ہے اور یہ ہمیں برداشت کرتی ہے اور پھر جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ اس کا دوسرا احسان ہمارے اوپر کیا کہ یہ ہمیں ہمارے تمام برے عمال کے ساتھ برے عمال کے ساتھ اس مٹی کے اندر ڈھاپ لیتی ہے یعنی کہ اپنے اندر یہ ہمیں ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر کور کر لیتی ہے ڈھاپ دیتی ہے ہمارے برے عمال کے ساتھ ہی تاکہ دوسروں کو ہمارے عمال جو ہیں وہ نظر نہ آئے یعنی مرنے کے بعد یہ ہمارے اوپر ہوتی ہے اچھا اس یر میں بھی مٹی کی اہمیت کو بیان کیا گیا اس کو اجاگر کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے اور انسان کی تخلیق کا با مقصد ہے انسان کی تخلیق جو ہے وہ با مقصد ہے اس میں ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے یہ تکبر غرور بڑائی فخر یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ اسی کو ہی زیب دیتی ہے یہ اسی کو ہی خوبصورتی اسی کو ہی ججتی ہے کہ وہ فخر کرے بڑائی کرے اور تکبر کرے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہم جو خاک کے بنے ہوئے ہیں جن کو خاک میں مل جانا ہے یہ سب چیزیں خاک کے پتلے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتا اور اللہ کو بھی تکبر پسند نہیں اور جو ہے یہ یہ ویسے بھی خالص اللہ تعالیٰ کی علامہ اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ہم خاک کے بنے ہوئے جب خاک ہو جاتے ہیں اپنے اندر کی میں کو ختم کر دیتے ہیں خود کو مٹا دیتے ہیں تب جا کے جو ہے وہ مرتبہ ہمیں ملتا ہے اور اس کے لیے بھی اقبال ہمیں بتا رہے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہی ہم جب ہم مٹی میں مل جاتے ہیں تب اس کے بعد ہی ہمیں جو ہے اپنا ہونے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم ہیں جس طرح ایک دانے کو مٹی میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد خوشی آتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں اس پر سیم اسی طرح کہ جب وہ انسان بھی جب وہ اپنے اندر کی میں کو ختم کر دیتا ہے تب جا کے اس پر پھل لگتا ہے تو مٹی سے ہی رسک ملتا ہے بہرحال بابا فرید نے مٹی کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے ان کے اشلوکوں میں ہمیں ہر طرح کی نصیحت ملتی ہے ہر طرح کی ان کے کلام میں کلام جو ہے وہ کلام عشق حقیقی بھی ہے نصیحت والا بھی ہے معرفت الہی والا بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ملتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس میں ہم کریں گے تینکیو کلاس ملتے ہیں ملتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی